اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائن ایم ایز احسن مجاہد آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے کے لئے جا رہا ہوں وہ ہے پارشل فریکشن چپٹر نمبر فائیف ایف ایسی پارٹ ون سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس چپٹر نمبر فائیف کی بورڈ کے رسپیکٹ کیا بیٹی جائے تو بورڈ کے حوالے سے اس چپٹر میں صرف اور صرف ایک ایم سی کیوز آتا ہے یعنی ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو سے اس میں سیمپل ایک نمبر ہے شارٹ کسٹنز کے رسپیکٹ اگر بات کی جائے تو اس میں سے ایک ہی شارٹ کسٹن آتا ہے جو کہ دو نمبر کا ہے تو ٹو ملٹیپلائے بے وان ایکولز تو ٹو لاغ کسٹنز کے رسپیکٹ اگر بات کی جائے تو سیمپل ایک پارٹ جو کہ لاغ کسٹن میں ہے تو فائی ملٹیپلائے بے وان ایکولز تو فائی تو مل کر ہمارے پاس جو لہور بورڈ ٹوانٹی ٹوانٹی کی سکیم ہے اس میں جس کے ٹوٹل مارکس کی ویٹی جائے وہ ہے آٹھ مارکس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پارشل اور پھر فریکشن تو پارشل جو ہے اس کا لفظی مطلب کہ ہے پارشل کا لفظی مطلب تو سپلٹ انٹو ڈیفرنٹ پارٹس تو ریزولف انٹو ڈیفرنٹ پارٹس تو ڈیوائیڈ انٹو ڈیفرنٹ پارٹس سپلٹ لکھ لیں ریزولف لکھ لیں ڈیوائیڈ لکھ لیں انٹو ڈیفرنٹ پارٹس یعنی پارشل سے مراد یہ ہے مختلف حصوں میں تقسیم کرنا تو ریزولف انٹو ڈیفرنٹ پارٹس کہ آپ مطلب کہنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک نمبر ہے ٹین آپ اس کو ڈیفرنٹ پارٹس میں سپلٹ کر سکتے ہیں مثلا 5 پلس 5 مثلا 6 پلس 4 3 پلس 7 سیم ایز ایز آپ کے پاس ٹین پلس 0 تو اس طرح سے اس کے پاس یہ ڈیفرنٹ فارمز آ سکتی ہیں تو کسی بھی نمبر کو آپ نے ڈیفرنٹ پارٹس میں سپلٹ کیا اس کا مطلب ہے یہ پارچل کیا آپ نے اس کو اب پارچل فریکشن فریکشن کیا ہوتی ہے فریکشن سے مراد ہے دی کوشنٹ آف ٹو نمبرز کوشنٹ کا ورڈ ڈیوز کر لے ریشو کا ورڈ ڈیوز کر لے آف ٹو نمبرز اس پارچل فریکشن کی بات کریں گے جو دیفنیشن آپ نے بورڈ میں انتحان میں لکھنی ہے تو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس پارشل فریکشن پارشل فریکشن پارشل فریکشن ہوتی کیا ہے کوئی بھی ایک آپ کے پاس سنگل ریشنل فنکشن اس کا ہم سم جو ہے اس کو as a sum two اور more than two سنگل ریشنل فنکشنز میں اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تو آپ کے پاس پارشل فریکشن یعنی کسی بھی ایک سنگل فریکشن کو دو یا دو سے زائد پارٹس میں سپلٹ کرنا آپ کے پاس پارشل فریکشن کہلاتی ہے تو جو دیفنیشن آپ نے لکھنی ہے وہ یہ ہے a single rational function as a sum of two or more single rational functions is called is called partial fraction تو پارشل فریکشن کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کوئی بھی ایک single rational function as a sum of two or more single rational functions میں جب ہم اس کو express کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس partial fraction کہلاتی ہے partial fraction کی example دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک single rational function ہے is equal to one by x minus one plus two by x plus two یہ آپ کے پاس ایک single rational function ہے آپ نے اس کو as a sum two single rational functions میں express کریا تو یہ آپ کے پاس ایک partial fraction کہلاتی ہے تو یہ اس کی ایک example تھی partial fraction کو discuss کرنے کے بعد ہم discuss کریں گے equine کو equine کیا ہوتی ہے تو equine کی definition بہت simple سی ہے when we use this sign of equality between two algebraic expressions then it is said to be an equation یعنی کہ دو algebraic expressions کے درمیان اگر ہم sign of equality کو use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک equine کہلاتا ہے مثلا y plus 5 ایک algebraic expression x plus 10 دوسرا algebraic expression ان دونوں algebraic expressions کے درمیان ہم نے sign of equality کو use کیا تو یہ آپ کے پاس ایک equation کہلائے equation کو discuss کرنے کے بعد algebraic expressions کہ algebraic expressions ہوتے کیا ہیں algebraic expression basically ہمارے پاس combination ہے between variable and constant یعنی the relation between variable and constant is called algebraic expression مثلا آپ ایک variable لیں آپ ایک constant لیں اب mathematics میں جو relation بنایا جاتا ہے جو combination بنایا جاتا ہے وہ algebraic expressions یعنی ہمارے پاس جو basic conditions ہوتی ہیں plus کرنا minus کرنا multiply کرنا divide کرنا ان میں سے آپ کوئی ایک use کر دیں plus کرنا minus کرنا multiply کرنا divide کرنا ان چاروں operations میں سے آپ کوئی ایک operation use کر لیں یہ آپ کے پاس ایک variable یا آپ کے پاس ایک constant ان دونوں کے two types ٹائپس ڈو ٹائپس اس کی دو کائنٹ ہیں جو ہم نے یہاں پر discuss کرنی ہے ایک conditional equation ہے اور ایک identity equation ہے سوال پیدا ہوتا ہے جی conditional equation کیا ہے اور identity equation کیا ہے تو conditional equation کی definition سب سے پہلے ہم discuss کریں گے کہ conditional equation کی definition کیا ہے it is an equation in which two algebraic expressions are equal for particular value یا for particular values of the variable definition لکھتے it is an equation in which two algebraic expression expressions are equal for a particular value or particular values of the variable یعنی یہ ایک ایسی equation ہے جس میں دو algebraic expressions جو ہیں وہ equal ہوں گے for a particular value or particular values of the variable for example 2x equals to 3 یہ ایک conditional equation ہے کس value کے لئے for a particular value جب تک آپ x کی جگہ 3 by 2 replace نہیں کریں گے تب تک آپ کی left hand side equal نہیں ہوگی تو x is equal to 3 by 2 یہ ایک particular value ہے یہ اس کے پر conditional ہے ایک condition ہے یہ اس وقت تک conditional equation نہیں بنے گی جب تک آپ اس کے اندر یہ value replace نہیں کریں گے آپ کوئی اور value replace کریں گے left hand side and right side equal نہیں ہوگی یہ تک for particular value کے لئے اب for particular values کی اگر ہم بات کریں تو آپ ایک quadratic equation لکھیں x square plus x minus six equal to zero اب اس کو کسی بھی method سے solve کریں آپ کے پاس دو roots آئیں گے x is equal to 2 اور x is equal to minus 3 تو آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک root اس equation میں replace کریں آپ left اور right equal آئے گی تو quadratic value now we discuss identity equal identity equal کیا ہوتی ہے اس کے definition it is an equation which holds good for all the values of the variable یعنی یہ ایک ایسی crane ہے جو variable کی تمام values کے لیے کیا ہوتی ہے اس کو satisfy کرتی ہے اس کی left hand side اور right hand side جو وہ equal آتی ہے for example a plus b into x equals to ax plus bx یہ آپ کے پاس ایک form لکھی گئی ہے identity equation کی یہ آپ کے پاس standard form یا general form کہلاتی ہے standard form اور general form of identity equation number number put کر سکتے ہیں آپ x کی جگہ one replace کریں x کی جگہ one replace کریں solve 4 into 5 simplification تو یہ آپ کے پاس دیکھیں left side اور right right side equal آگئی تو یہ تمام values کے لئے variable کی چاہے x جگہ one put کریں two put کریں three put کریں تو یہ left hand side اور right hand side equal آجے تو اس کو بولتے identity identity